بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر دوستو آج ہم بات کرے ہیں 98 اپیسوڈ سیانی جو ڈراما سیریل ہے اس کے بارے میں رویو ہم پیش کریں گے جو کہ کل نشر ہوگا تو اس بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سہیلی ہے جناب جو کہ بتا رہی ہے اب اجالہ کو اور کہ اس نے بہت کوشش کی تمہاری شادی تم لوگوں کی نہ ہو اور زہیب اور اجالہ کی جو شادی ہوئی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ کو جو پکڑا گیا تھا وہاں پہ وہ بھیجنے والی بھی تمہاری اپنی ستیلی قزن جو قزر جواب کے ساتھ آرڑی شادی کر چکی اور یہ اس کی بڑی کامیابی تھی اور وہ یہ چاہتی تھی کہ اگر اجالہ کی شادی ہو گئی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا اس لیے جو میرا دوستہ پولیس والا اس کو اس نے ہائر کیا اور پھر آپ لوگوں کو پکڑوا دیا یہ اجالہ ساری باتیں سنتے ہوئے اس کے ساتھ زہیب بھی بیٹھا ہوا ہے یہ بھی ساری باتیں سن رہا ہے اس کو آرڑی پتا ہے کہ یہ تو واقعی ہماری بھابی جو ہے یہ تو ایک بہت بڑا نمونہ ہے اور اس نے کبھی بھی کسی کا اچھا نہیں چاہا اور یہی وجہ ہے اس نے جب ذریاب سے بیس لاکھ کے لیے جھوٹ بول کے اس سے لیے کہ میری ماں کو بلڈ کینسر ہے تو آپ بیس لاکھ مجھے دیں اصل میں وہ کامران کو دینا چاہتی ہے کامران وہ لڑکا ہے جو آر لگی آرڑی پہلے ہی ذریاب کی جو بہن ہے اس کی جان لے چکا اور اس کو بلیک مل کرنے کی کوشش کی اب اس کو بھی بلیک مل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور پچیس لاکھ اس نے مانگے اور یہ بیس لاکھ اس کو دینے کے لیے کئی لیکن وہ ماننے کے لیے ہر کس تیار نہیں ہے وہ پچیس لاکھ ہی لے گا یہ کہنا ہے کامران کا دوسری طرف اب جو ذریاب کی بھاوی زہیب کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے ہی اس نے یہ بات کی کہ دیکھو تم نے اس کو بلیک مل نہ کیا ہوتا تو وہ کبھی اپنی جان نہ لیتی اور اس کے بھائی جو ہیں وہ تمہاری بھو سنکتے سنکتے تم تک پہنچ جائیں گے لیکن کامران کا کہنا یہ ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے تمہارا بھی نام میں لوں گا اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو اور یہ بڑی حیرانگی سے اجالہ سنتے ہوئے ساتھ ہی زہیب ہے وہ بھی یہ بات سن رہا ہے اب نیکسٹ کیا ہونا ہے بڑے ہی مزے کی اپیسوڈ جناب آنے والی ہے اور اب ان کے برے دن جو ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی تو دیکھتے رہی ہے ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ اور ہم آپ کی خدمت میں ٹیزر کے سلسلے میں بات کرتے ہیں آپ اس کو لائک کرتے ہیں سکرے تھے ہمارے ساتھ رہے ہیں